نمشکر میں ہوں اکرشن اپل اور اسے میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں سی ام سیٹی کرنال سے دوستو جو تصویریں آپ کو آپ کے موبائل پر دکھائی دے رہی ہیں یہ سبھی لوگ سی ام سیٹی کرنال کے رہنے والے ہیں اور علاقہ ہے سبحاش کلونی سبحاش کلونی کرنال کا ایک پوش علاقہ ہے جہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے لگ بگ ساٹھ سے زیادہ ورشوں سے جو یہ لوگ ہیں وہ یہاں پر رہ رہے ہیں لیکن اس کلونی کے اندر نہ تو کوئی کومیڈیٹی سینٹر ہے نہ ہی یہاں پر کوئی پارک ہے جس جگہ پر اس سمیں ہم کھڑے سے شاکھا گراؤنڈ کہتے ہیں اور گورنمنٹ گرلز کالج کی لگ بگ ساڑھے چار اکڑ یہ لینڈ ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ گھومتے بھی ہیں سیر بھی کرتے ہیں کھیلتے بھی ہیں اور یہاں پر سپورٹس گیم ہوتی ہیں لیکن یہ لوگ اس لیے چنتہ میں ہیں کیونکہ ان کی جو جگہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی سنسا ہے سرکار اس سنسا کو یہ جگہ لگ بگ پانسو سے آٹھ سو گج جو جگہ ہے وہ دینے کی تیاری ہے اور بنایا جانا ہے وہاں پر ایک سنسا کا مندر جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فرسٹ فلور پر کچھ مہلاؤں کو رکھا جائے گا کیا پورا پرپوزل ہے آخر کیوں یہ لوگ چنتہ میں ہیں کیوں انہیں لگ ر ہے کہ سرکار ان کی یہ جگہ اگر ایسے سنساوں کو دینے لگے گی تو لوگ رہیں گے کہاں پر جس نیچر سے یہ لوگ پیار کرتے ہیں یہاں پر سیر کرتے ہیں گھومتے ہیں ان کے بچے کھیلتے ہیں یہ لوگ کہاں جائیں گے کیا کچھ پورا معاملہ ہے سب سے پہلے جو اس کلونی کے بزرگیاں ان سے بات کرتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا کس علاقے میں آپ رہتے ہیں اور کیا دکت سمجھ سے آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ کی جو جگہ ہے وہ سی ایم سٹی کرنال میں کس سنسا کو دینے کی تی رہی ہے ایشور مٹر آریہ میرا نام ہے اور سینٹرل سرسس سے میں گسٹیٹ آفیس سے ریٹائرڈ ہوا ہوں پراترہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری زمین شاکہ گرامل کی گورنمنٹ گلز کالیج کی ہے ان کے جہاں ایبینٹس ہوتے ہیں فانکشنز ہوتی ہیں ان کے چھاترائیں یہاں پہ ہریانہ ستر پہ سپورٹس کھیلتے ہیں اب کووٹ کے کرنے وہ لوگ نہیں کر رہے یہ کام لیکن ہماری ساتھ کی جتنی بھی کالوبنیز ہیں ان کے بچے اور بچے یہاں آ کر کے سویرے اور شام کھی ملتے ہیں اور بڑے لوگ چاہیے اسٹرے ہوں جب پرشو تھنڈی ہوا لینے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں ہمارے سے کم کم تھنڈی ہوا کا سیمن کرانا تو بند نہ کیا جائے کرپا کر کے اس بات کو دھیان رکھا جائے کوئی بھی کنسٹرکشن جہاں پہ ہوگی کیا لگ رہے آپ کو کیا کرنے جاری ہے سرکار یہاں کوئی بھی کنسٹرکشن آپ یہاں پہ کریں گے ایسے جو حالات چال رہے ہیں آج بڑھ رہا ہے کووڈ یہ بڑی پرنیشیس سیچویشن ہوگی پبلک کے لیے پبلک ہے تو یہ کوئی بھی کنسٹرکشن کرنا بڑا ہی نقصان دے ہے ہمیں جو پبلک ہے پبلک کے لوگ ہیں ان کو تھنڈی ہوا کھانے دیا جائے دھنیواد آپ کو انکل جی کیا ڈاؤٹ لگ رہے ہیں ہم پر کیا چیز بننے جا رہی ہے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جی جا وائی نام کا کوئی ٹرسٹ ہے رو تاکہ اندر وہ لوگ یہاں کے لوگوں کی شہ پر آ کر کئی زمین ہڈپ کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں نے گورنمنٹ کو اپلائی کر رکھا ہے اور گورنمنٹ اس کی کنسٹرکشن کر رہی ہے تو یہ سارا کا سارا دھندہ جو ہے ہڈپ کرنے کا زمین کا گورنمنٹ کا یہ بند کیا جائے اور کالیج کی زمین کو کالیج کی ز بے اور شام کھیلتے ہیں بزرگ لوگ چاہے پرش ہوں چاہے اسٹری آؤں وہ تھنڈی ہوا کھانے کے لیے یہاں پہ آتے اور کوئی بھی ستان اس کالونی کے اندر نہیں ہے ادھر یا ادھر نہ کمیونٹی سنٹر ہے نہ کوئی اوپن جیم ہے نہ کوئی پارک ہے تو کہاں جائیں ہم یہاں کے رہنے والے لوگ آپ سبی کا دھنیواد تو میں آپ کو بتا دوں کی جی جا ویاس کر کے کوئی روح تک کی سنستہ ہے جو میں آپ کو بتا دوں کی ایسا بتایا جا رہا ہے کچھ پیپرز بھی ان لو لوگوں کے پاس موجود ہیں کہ جی جا ویاس نامک کوئی سنستہ ہے اس نے مکھے منتری منوہر لال کھٹر کے نام پر ایک لیٹر ایشو کیا تھا جس لیٹر کو گھومتے گھومتے نگر نگم میں بھیج دے گا اور نگر نگم نے یہ کہا کہ ان کے یہاں پر جو یہ پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے لیکن اگر سرکار اپنے لیول پر چاہے تو اس کالج کی زمین کو دے سکتی ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے بنایا گیا جو یہ کالج کی زمین ہے جہاں پر سپورٹس گیمز ہوتی ہیں اگر اس طرح سے جگہ دینے سرکار لگے گی ہر ایک سنستہ کو وہ بھی ایک ایسی سنستہ جس کا نام عام طور پر کسی نے سونا نہیں ہے جی جا ویاس کر کے کوئی سنستہ روتک کی بتائی جا رہی ہے جس کا ان لوگوں کا آروپ ہے کہ اس سنستہ کو جو جگہ ہے وہ دینے کی تیاری کی جاری ہے سر کمار صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے مکھے منتری جی کا یہ ویدھان سباک شیطر ہے لیکن مکھے منتری جی رہنے والے روتک کی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو روتک کے لوگ ہیں بیچ پچاو میں لگ کے کرنال کی زمین اب روتک جانے لگے گی کچھ ایسا لگ رہا ہے دیکھئے ایسا ہے سرکار جو چاہے کر سکتی ہے پر میں میرے سے پور جو میرے بزرگ اپنا عشر میتراری نے بات کی ہے میں اس بات کو دھراتے نہ ہوئے اتنا عوشہ کہوں گا اگر سرکار نے کچھ کرنا ہے اپنا نام رکھنا ہے یا ان کو کوئی ایسی مجبوری ہے اس اربن سٹیٹ میں دنیا بر کی زمینے پڑی ہیں پر ایک چیز کیونکہ میں اس کالنی میں آج سے نہیں 63 سال سے رہ رہا ہوں اور جو ہمارے آج تک کسی نے کوئی ویوستہ ان لوگوں کے لیے نہیں کہی یہاں ایک کالنی نہیں ہے یہاں چار پانچ کالنی لگ رہی ہیں اور اس میں نہ کوئی جم ہے نہ کوئی پارک ہے نہ کوئی کیا کومنیٹی سینٹر ہے جائیں تو جائیں کہاں ایک تھوڑی ہوا کھانے کے لیے جب بزرگ اور ہم لوگ آتے ہیں اس کو اگر دے دیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ایک ورنبنا ہوگی ہمارے شہر کے لیے اور ساری ناری جاتی کے لیے بچوں کے لیے اور سب کے لیے ایک طرف کوویٹ تنگ کر رہا ہے اوپر سے یہ پریشر ہم سب کے اوپر پڑھ رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کے مادیم سے ان کو ہر چیز کا عوض کرائے جائے کیونکہ یہ مدہ ایسا ہے جب ہمارے سانگیان میں آیا ہے تو سارے کالنی کی جتنے نوازی ہیں یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس سمیں بھی اور وہ اس چیز کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ کے مادیم سے یہ بھی ان کو بتانا چاہتے ہیں یہ کام نہ کریں اگر کریں گے تو سرکار بھی اس کے لیے کیا ہوگا یہ سمیں بتائے گا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ مہلائیں بھی یہاں پر موجود ہیں گسٹڈ آفیسر ریٹائر ہیں انٹی جی انٹی جی آپ پچھلے کتنے سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ یعنی پورا جیون آپ نے یہاں پر نکالے پیڑ پودوں کو پانی تک دیتے ہیں سرکار کی طرف سے اس جگہ کی کوئی مینٹیننس نہیں ہوتی اس کے باب جو سرکار اس جگہ کو لینا چاہتی ہے دیکھئے میں ڈیو سنتوس رانہ کرنال سے ہی ریٹائر ہوئی ہوں تو ایسا ہے کہ اس جگہ کو مندر بنانا یا کسی سنستہ کو دینا یہ اچت نہیں لگتا کیونکہ ہمارے کلونی میں کوئی بھی پارک کوئی بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے جیسے ابھی آپ کے سامنے سبھی نے کہا تو اس کو اس طرح مندر نہ بنایا جائے اس کو بیٹھنے کے لیے کھیلنے کے لیے بچوں کے لیے یہ ستھان رکھا جائے تاکہ ہم صبح شام یہاں گھوم سکتے ہیں ہمارے اب کھیلنے بچے کہاں جائیں آپ ہمیں بتائیے کہ کھیلنے کے لیے بچوں کی عمر ہے کھیلنا ہے انہوں نے کہاں کھیلیں گے تو اس لیے ہمارے سی ایم صاحب اس کو طرف کئی اور جگہ ان کو دلوا دیں تو زیادہ اچھا رہے گا ہمیں کوئی تراج نہیں ہے دیکھیں مندر بنائیں مسجد بنائیں کچھ بنائیں ہمیں کوئی نہیں ہے پر اس جگہ کو جو ہے جیسے یہ ہے ایسے ہی رکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے کہ تمام جو لوگ ہیں بڑے سرل اور سیدھے شبدوں میں ویروت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مکھے منتری جی کا ویدان سباک شیطر ہے اگر وہاں پر بھی باہر کے لوگوں کو اس طرح سے سستاؤں کو جگہ دی جانے لگے گی تو ظاہر طور پر سوال تو اٹھیں گئی ہمارے ساتھ وکیل صاحب ہیں ان سے ایک بار بات کرتے ہیں سنجیب وورا جی آپ خود ایک ایڈوکیٹ ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں کانونی روپ سے اگر ہم اس بات کو کہیں تو لوگ اس بات کی تیاری میں بھی ہیں کہ اگر سرکار نے کچھ ایسا کیا تو ہم اس کو ہائی کوڈ میں چیلنج تک کر دیں گے ہاں جی اکیشن جی سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنی کالونی واسیوں کی طرف سے آپ کا یہاں آنے پر بہت بہت پرکٹ کرتا ہوں اور آپ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری سمسیہ کے لیے اتنا قیمتی سمیں نکالا ہے اپنا میں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کالونی کے کسی بھی انڈیوجیل آدمی نے یا جوائنٹلی کبھی بھی کوئی ایڈنیسٹریشن کو کوئی ہمارے میر کو کوئی ایمیلے جو ہمارے مکھے منتری ہیں شریفی بنورلال خٹر جی کو کسی نے بھی کبھی کوئی ریپرزینٹیشن نہیں دی کہ بھی یہاں پر ایک مندر بنایا جائے کبھی بھی کسی نے نہیں ایسا اپروچ کیا کون سی سنسطح ہے کس مقصد سے وہ مندر بنا رہے ہیں کس مقصد سے اس کو اپروچ کر رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر تو وہ سنسطح کے نمائندے ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے تو میری سمیشن یہ ہے کہ یہ ایک پلے گراؤنڈ ہے اس کو پلے گراؤنڈ کی روپ میں ہی رہنے دیا جائے ساری گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ آج یہ لگا ہوا ہے کہ بھی ایمیونیٹی سسٹم انکریز کرنے کے لیے فری آف کاؤس جو ہے وہ انجیکشن لگایا جا رہے ہیں کس پرپس کے لیے لگایا جا رہے ہیں the only motive is کہ بھی لوگوں کی ایمیونیٹی سسٹم سٹرانگ ہو تاکہ وہ اپنی بیماریوں سے لڑ سکے یہ گراؤنڈ کا بھی پرپس یہی ہے تاکہ یہ بچے یہاں پراپر کھیل سکے ان کا ایمیون سسٹم سٹرانگ رہے ہیں اور سارا کچھ یہ ہے اگر ہم وہی سسٹم جو ہے وہ ختم کر دیں گے تو آنے والی پیڈیاں ہمارے کو کیا ہم ان کے لیے جواب دے دیں گے تو میری سمیشن ہے کہ کوئی اگر ایسی پرپوزل مندیر کے لیے گورنمنٹ کے پاس آئی ہوئی ہے تو وہ گورنمنٹ اس کو پرپوزل کو سیپ نہ کرے اور اس کو سٹیٹ بھی ریجیکٹ کر دے اور کہیں اور کہیں اتنی جگہ کرنال میں پڑی ہوئی ہے اگر مندیر ہی بنانا ہے تو کسی اور جگہ ان کو پروائیڈ کر دی ہمیں تھوڑی سی انفرمیشن ملی ہے کہ یہ نیجی سنستہ ہے ہم نے حالانکہ اس لہجے میں ایک بیئنگ ایڈوکیٹ ساری جگہ ڈپارٹمنٹس میں ہم نے ایک آٹی آئی لگا دی ہے اور ویدن ایک فیو ڈیز اپنا اس آٹی آئی کا جواب آ رہے گا تو ہمیں اور زیادہ کلیریٹی ہو جائے گی کیا پرپوز ہے کیا اپرووال ہو چکی ہے یا پرپوزل ابھی پینڈنگ ہے اگر کوئی اپرووال ہوگی ہے تو سارے کالونی باسی ہم بیٹھ کر کے اس کا رپرزینٹیشن جہاں دینی ہوگی دیں دیں گے اگر اس کا کوئی لیگل کورس اڈاپٹ کرنا ہوگا تو وہ will do it میں آپ کو بتا دوں کی جی جا بیاس کر کے کوئی سنسطہ ہے روتک کی یہ سنسطہ ہے وہ جو سنسطہ ہی یہاں کی جگہ کو لینا چاہتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں اس دیش میں مندر گردوارے اور مسجدوں کے لیے بہت جگہ دی جاتی ہے لیکن گراؤنڈ کے لیے جگہ جو پہلے کے راجنیتہ تھے دیا کرتے تھے لیکن اب ایسی سرکارے بن گئی ہیں جو کہیں نہ کہیں جو سپورٹس کے لیے گراؤنڈ بنائے گئے ان جگہوں کو بھی مندر میں بدلنا چاہتے ہیں مندر بنانا کوئی بری بات نہیں ہے بھگوان ہر ایک کے مند میں بسے ہوئے ہیں لیکن کیا کوئی پلے گراؤنڈ کوئی سپورٹس گراؤنڈ کسی کے مند میں بس سکتا ہے وہاں پر تو جا کر ہی اپنے امنیٹی لیول کو اپنے آپ کو سوستے رکھا جا سکتا ہے جس کے لیے تمام طرح کے جو آئیوجن ہیں سرکاروں کی طرف سے کیے جاتے رہے ہیں اس لیے آپ سبھی لوگوں سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اسے شیئر بھی کریں آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آکرشن اپل کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنی آباد